آج دو نومبر 2019 کی جو ہائی ریزوکیشن سیکٹر کی نیوز ہے اس میں سب سے پہلے یہ شہید دلوکار علی بھٹو یونیسٹری آف لا کے ایڈمیشن کے حوالے سے ٹریبیون نے خبر پبلش کی ہے جو سفتہ ریزوکی سے ریپورٹ کی ہے کہ جو ایڈمیشن سے ڈیفرن لا پروگرامز میں ان کو دوبارہ چین کیا گیا پہلے جو ایچی سی لا ٹیسٹ لیتا ہے اس کی لسٹ لگائی گئی پھر کیونکہ سیٹیں ایک سو کے قریب ہیں اور فورٹین ہنڈر کے قریب کینڈیٹس نے اپلائی کیا تو یونیسٹری نے ایک انٹرنل ٹیسٹ لیا پھر اس کے مطابق لسٹ لگائی گئی اور اگین دین اس کو ریورس کیا گیا تو یہ معاملہ ریپورٹ کیا گیا ایسا خبر میں اس کے بعد ایمنسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویسز نے شہید دلوکار علی بھٹو میڈیکل یونیسٹری جو پیمز کی علایتی تھی پہلے وہاں ویشی اپائنٹ کر دیا ہے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر تنویر خلی کو ایسا وائس چانسلر اس کے بعد یہ اے پی پی نے بریس ریلیز پبلش کیا ہے کہ پاکستان ٹو لرن فرام چائنہ اگری ریسرچ یہ بی سی سرگودہ نے بسیکلی اوپینین شیئر کیا ہے چائنہ ایک نامک نیٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چائنہ کی جو سیڈ کی جیلڈ ہے وہ بہتر ہے تو ہم اس سے لرن کر سکتے ہیں اور وہ ٹیکنولوجی یہاں ایڈاب کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پشاورہ ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہے اسلامیہ کالج یونیسٹی کے جو سٹوڈنٹ افیرس کے ڈائریکٹر ہیں اس کو ریموو کیا گیا تھا یونیسٹی کی طرف سے تو اس پہ کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے ان کی پیٹیشن پہ کراچی یونیسٹی تو ہوسٹ سیمپوزیم آن مالیکلر میڈیسن انڈرگ ریسرچ یہ اچھی جے بنجوانی سینٹر کی طرف سے انٹرنیشنل سیمپوزیم کم ٹریننگ ہو رہی ہے جس میں کوئی تھارٹی فائیو ڈیفرنڈ کنٹری سے ہنڈر کے قریب سائنٹسٹ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں سکس ہنڈرڈ سکالرز پاکستان سے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس میں جو ری نونڈ جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو خطاب بھی کریں گے جس میں ڈاکٹر آتا رحمان بھی ہیں اور ان سینٹرز کے جو ہیڈ ہیں سیئو ہیں وہ بھی یہ دی نیوز نے خبر پبلش کی ہے کہ شابت لتیجی سٹیمنٹ ڈرگ آبیوز کے اگنس جو ہے ایک طرح سے اوینس ٹاک ہوئی جس میں جو انٹی نارکوٹیکس فورس اور جو انسٹریٹ آف بزنس ایڈمینسٹریشن ہے اس کے پلیٹ فارم سے یہ اوینس کی کرائی گئی ایک طرح سے اور اسٹوڈنٹس کو اپرائز کیا گیا کہ جو ٹرگ آبیوز ہے اس کے کیا نقصانات ہیں اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یہ جو پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ میں شو کرنا چلا تھا اس میں جو اس کے جو ڈیفرنڈ انیشیٹیوز ہیں جس میں ریسرچ گرانٹ بھی ہے اور اسکالرشپس بھی ہیں فیلوشپس بھی ہیں تو جو پنجاب کے جو فیکلٹی میمبرز ہیں وہ اس کو ایکسپلور کریں اور اس میں جو ریسپیکٹیو آپرشنٹیز ہیں فیکلٹی ڈیولممنٹ کی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ریسرچ گرانٹ کی بھی ہیں پروجیکٹس کی بھی ہیں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں موسیقی